آپ دیکھ رہے ہیں کرگل ناما لطار کی اپنی آواز آپ سب کے پاس اپنا موبائل نمبر ہوگا موبائل ہوگا موبائل نمبر ہوگا آپ کو ابھی ہیلیٹائنس سے ہیلیٹائنس میں کی اور جا رہے ہیں کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے اب وہ والا زمانہ گینجی جو آپ ایک کارڈ لے کی جاتے تھے یہ میرا آبا آبا کارڈ جو آپ یاد رکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسی آپ چھوکی کرو گے تو آپ کا آدار آبا آج نمبر کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا جنریشن بہت نیا ہے یاں ہے اس پر اوٹی پی آئے گا اوٹی پی دینا ہے اور میری پیوسی بھی کرنا ہے این میں سے کچھ بھی ایک میسیم ہے تو آپ کو دوبارہ بھی بنانا پڑے گا ٹھیک ہے ایک اور ویب سیٹ ہے جب بھی آبا بنانے کا بہت سارے الالوں پلیٹ فرمز ہیں ٹھیک ہے اور اس بھی ایک جورنمنٹ ویب سیٹ ہے اس سے کل لیس پرس سیم ہے ٹھیک ہے آپ کو اوہو والا phone number آئے گا جیسی phone number رکھ کے آپ نے trade آبا کرو گے تو آپ کا trade ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں بھی لکھا ہے ان پر اوہو والا یوں وانٹو لنکو ویس آبا ٹھیک ہے ضرور نئیے کی وہ آبا آدار والا ہی نمبر ہو کیونکہ بہت تو کیسے میں آپ کا پیرنس کے ساتھ گل کھوڑتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے میڈیا چینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ آئے ہمارا سیشن کور کرنے کے لیے جو ہمارا آج کا جو سیشن تھا وہ ایک آویرنس سیشن تھا اور ساتھی ایک اون سپورٹ ریجسٹریشن تھا آبا آئیڈی کا یا جسے ہم ہیلت آئیڈی بھی بولتے ہیں جو یہاں پہ جتنے بھی ڈگری کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو سٹافز ہیں یا پرنسپلز ہیں تو ان کا جو ایک ہمارا جو ای بی ڈی ایم کر کے جو ایک مشن شروع ہوا ہے یہ مشن جیسے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ یہ آگست 2020 میں یہ مشن ایز اپائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا تھا چھے یوٹیز میں جس میں ایک لڈاک بھی تھا تو ایک سال کے بعد یہ سپٹیمبر 2021 میں یہ نیشن وائنٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایمپلیمنٹ کیا تھا تو ہمارے لڈاک میں بھی یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آج کا جو سیشن تھا وہ سٹوڈنٹس کو اور سٹافز کو اویر کرنا تھا کہ ای بی ڈی ایم کیا ہے سپیشلی ہیلتھ آئی ڈی پہ جو ہیلتھ آئی ڈی ہے ہمارا جہاں جس کو ہم آبا آئی ڈی بولتے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں اس کو کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں اس کو کریٹ کرنے کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جسے ایک ہم آبا ایپ جسے ہم ہمارے موبائل میں ہم اس ایپ کو انسٹال کر کے آبا آئی ڈی کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ای بی ڈی ایم ویب سائٹ کر کے بھی ہے وہاں سے بھی آپ اپنا آبا آئی ڈی بنا سکتے ہو ایک اس کا او آر ایس کر کے بھی ہے آن لائن ریجسٹریشن سسٹم تو ویسے دو تین اور پلیٹ فارمز ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے سٹوڈنٹس کو اور سٹافز کو آویر کیا ان کو ایک ہم نے لائن ریجسٹریشن ویڈیو سے بھی دکھائے کہ ہم کیسے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بینیفٹس کیسے جسے جسے ہم ابھی کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور ہم اگر اپنا آبا آئی ڈی یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کو لیتے ہو اگر آپ کے ہیلڈ ریکارڈز وہاں پہ جنریٹ ہوتے ہیں یا آپ کے لنگ ہوتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں جب دوسرے ہاسپٹل میں آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہو تو جب آپ کا ایک میڈیکل ہسٹری بن جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی بہت ایزی رہتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرے آپ کو کیسے ڈیگنوز کرے جو بھی آپ کو پریسکرپشن دینا ہوگا وہ اس کے بیسیس پہ آپ کو دے سکتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارے لائب ریپورٹس ہوتے تھے یا پریسکرپشن ہوتے تھے یہ سارا ہارڈ کوپی میں ہوتا تھا پیپر میں ہوتا تھا تو یہ ہمیں ہر جگے کیری کر کے لے کے جانا پڑتا تھا اب وہ سارا سسٹم ابھی ڈیجیٹل ہو چکا ہے اگر آپ اپنا ہیلت آئیڈی بناتے ہو یا آپ نے ہیلت آئیڈی کو یوز کرتے ہو ہسپٹلز کلینکس یا لیبورٹریز میں تو آپ کیا جو جتنا بھی میڈیکل ریکارڈ ہے یا میڈیکل ہسٹری ہے وہ اس میں مینٹین ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہو اور آگے فردر یوز بھی کر سکتے ہو تو اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پہ سٹوڈنٹس کو اور سٹاف کو ایک آویرنس پروگرام آج ہم نے رکھا تھا اور ساتھ ہی ہم نے جن سٹوڈنٹس کا یا سٹاف کا ہیلت آئیڈی نہیں بنا تھا وہ بھی ہم نے آن سپورٹ بنایا ہے ان کو بھی بتایا ہے اور جو بھی اس میں ایشوز آ رہے تھے اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ابھی بھی جتنے بھی ہیلت آئیڈی جو نہیں بنے تھے وہ ہم نے بنائے ہیں اور سب کے ہیلت آئیڈی آج بن چکے ہیں ابھی ہاؤسپٹل میں جاتے ہیں لے ہو یا کارگل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریجسٹریشن ڈیکس پہ ایک بہت لمبی لائن ہوتی ہے اب اس میں کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا ایک امرجنسی کیس ہوتا ہے پھر بھی ان کو لائن میں لگنا پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جب اگر آپ کا ہیلت آئیڈی بنا ہوگا یا آوہ آئیڈی بنا ہوگا تو وہاں پہ ایک سکیپ دا کیو کر کے ابھی آپ اگر ہاؤسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بینر لگا ہوگا سکیپ دا کیو کر کے جہاں پہ ایک کیو آر کورڈ بنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا اپنے فون سے اس کیو آر کورڈ کو آپ کو سکین کرنا ہے تو آپ کا ایک ٹوکن نمبر جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ریجیسٹریشن ڈیسٹ پہ دکھانا ہے اور اس کا لائن بھی الگ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے آپ کا ٹوکن نمبر دیکھ کے آپ کو جس ڈاکٹر کو بھی آپ کو دکھانا ہے اس کا جو بھی ٹوکن نمبر ہوگا وہ آپ کو وہاں سے دے دے گا تو اس میں ہارٹلی مجھے لگتا ہے ایک سے دو منٹ لگتا ہے تو آپ کو لائن میں بھی نہیں لگنا پڑے گا آپ کو اپنے فون سے اس کیو آر کورڈ کو سکین کرنا ہے آپ کا ہیلڈ آئیڈی ہے اس کو وہاں پہ جو بھی اوٹی پی آتا آپ کو کنسرنڈ دینا ہے اس کے بعد آپ کو ریجیسٹریشن ڈیسٹ پہ بتانا ہے کہ آپ کو کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ جسٹ ایک منٹ میں آپ کو ٹوکن نمبر دے دیں گے تو اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے پیشنٹس کا بھی اور جو بھی وہاں پہ سٹاف سے ان کا بھی اس میں کافی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا یہ سارا چیز جو ہے یہ سموتلی ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ اپنا ہیلڈ آئیڈی بنائیں اور اس کو یوٹلائز کریں تو بہت بہت شکریہ سرزبیلے تو میں بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملپ ایسا سیشن آج ملپ یہاں پہ ملکب ہوا کہ اس کے بارے میں ملپ ہیلڈ کارڈ کے بارے میں ملپ ہیلڈ کارڈ کو ہمیں کتنا ملپ اس کا بینفیٹ ہے کتنا پیدا ہے لوگوں کے لئے اس کے بارے میں ہمیں ملپ ایویڈنیز دیا گیا کہ ملپ اس کو آگے ہم کیا کر سکتے ہیں ملپ آج کے دوران میں آج کی جو زندگی میں ہمیں ملپ اس کی بہت ہی ضرورت ہے ملپ یہ ڈیجیٹل آج کل کے جو زمانہ ہے ملپ ڈیجیٹل ہو گیا ہے اسی لئے تو ہمیں ملپ جو ملپ کو ہوتا ہے ہسپٹل جاتا ہے تو اس کو ملپ بہت ہی انڈوکومنٹس جو ان کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کسی بیگ میں یا کسی میں کے لئے ملپ ان کو بہت ہی تکلیف ہوتا ہے ملپ مشکلات ہوتا ہے ان کو رکھنے کے لئے وہ ہمیں کا جو مشکلات ہو جاتا ہے تو اس کا ملپ جو ڈیجیٹل اس کو ملپ سیو کر کے اپنا موبیل میں ملپ وہ رکھ سکتے ہیں اپنا جو ڈاٹا کمپٹی جو ڈاٹا ہے اپنا ہیلتھ کے بارے میں کسی بھی اس نے ملپ جو بھی اس نے گیا ہو ملپ کسی ہسپٹل میں گیا ہو تو ان کا ملپ اپنا ڈاٹا ہمیں موبیل میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ایک اپ ہے اس کا نام ہے ملپ آبا اپ اس میں آمد سیو کر سکتے ہیں ملپ اپنا جو ڈاٹا ہے جو ہیلتھ کا جو ایسیو تھا ان کا ان کے بارے میں پورا اس میں سیو کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیر کرنا نبی